نمبر سکار تفسرہ آئی دوبیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگتہ ہوں میں ہوادر شپل گپتہ اور میرے ساتھ ہیں ورشت پترکار شتیشورمہ جی سی جی آج سب سے بڑی بات جو چل رہی ہے چرچہ میں ہے وہ یوکرین کی بات ہے پورے بش میں چل رہی ہے لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے کہ ہمارے ہزاروں جو شاتر ہیں وہ محبت فسر ہو رہے ہیں اور عزدہ بخاری جو اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا ہے تقریباً پچھلے پان سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈائریکٹر انڈریکٹ سرکار رہی ہے لیکن پھر بھی کیوں جمہو کے اندر اتنے پردرشن ہو رہی ہے جمہو کا کام کیوں نہیں ہو رہا ڈی لیمٹیشن چار مارس تاک وہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ پبللی جو پین ملا سکتے ہیں اور اس کے بعد فائنل جو بھی ہوگا اور اس کو لے کے جو تبدیلی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اس کو ہو سکتا ہے خود بھی وہ یہاں پہ وزٹ کرے چنینی میں بہت سلکھن ہوگا وہاں پہ بہت بڑا ایک لینڈس لینڈنگ ہوئی ہے اس میں سے ہزاروں بہاں جو ہے راستے میں فسے ہوئے ہیں اور شیدگر میں جو آپٹرائی پوستی وہاں بیٹنگ ریٹریٹ بند کر دی تھی پچھلے دنوں حالات خراب تھے سن پاکستان کے بیچ میں اب پھر سے شروع ہو گئی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یوکرین کی یوکرین کے اندر اس وقت حالات بہت خراب ہیں خاص کر ہم باقی یود تو سب ہی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات کیوں یہ ہے وہاں پہ ابھی بھی ہزاروں جو ہمارے بھارتی ناغریک اور شجر خاص کر اس میں سے سٹوڈنٹس جانا ہے وہ فسے ہوئے ہیں حالانکہ آج انہوں نے کرفیو وہاں سے ہٹایا تاکی ان سے تاکی وہ باہر نکل سکے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ساتھ کی کنٹری پولنگ بھی رہا ہے وہ اپنی کنٹری میں انہیں انٹرنی ہونے دے رہے ہیں وہ وہاں پہ وہ جیسا بتا رہے ہیں کہ پولیس ان پہ مار پٹائی کر رہی ہے اور ان کو واپس بھیج رہی ہے اور ادھر سے ان کے جو بھارڈری دور پڑتے ہیں وہ ویسے بھی نہیں نکل پا رہے بھارت کی طرف سے کوشش تو ہے انہوں نے کل بھی دو فلائٹس آئی ہیں وہاں سے پہ چلائے ہیں آج بھی انہیں ان کے منتری ہیں سندیا ان کو بھی مالدیب بیچا ہے ان کی اوٹیوٹی لگایا ہے چار منتری اس پہ لگایا گیا ہے لیکن ستھی پھر بھی ابھی نوزک ہے ایک طرح بات کرنے کی کر رہے ہیں دوسری طرح سے ابھی تک بھی اٹیک ان دنوں کے جاری ہے اور یکرین کا دعویٰ ہے کہ انہیں ہزاروں کے ساتھ سے روسی سے آنے کے جواہ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جان بچا رہی ہے تو یکرین چھوڑ کر واپس چلے جائے بلکل دیکھئے ایک تو رشیہ کو پرانا اپنا ایک تو کہا جائے دنش ہے یکرین نام کا جو امریکہ نے الگ کروایا تھا اس احساس سے وہ تو مسئلہ ہی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ روس جو ہے اس نے پوچھا سوال بنا لیا ہے امریکہ کے ساتھ جو نیٹو ہے یا دوسرے ملک ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ان کو صبر سکھائے جائے کہ یہ اپنے آپ کو بڑے معاشرکتی کے عدد میں دیکھتا ہے امریکہ آپ دیکھئے نا پچھلے کتنے دور جنگ ہو گئی حالانکہ اس کا سب چیزہ کھامیاجہ اب یہ ٹھیک ہے وہ تباہی مچا رہا ہے یکرین میں لیکن اس کا سب چیزہ کھامیاجہ ارچوہ ارسا کے طور پر روس کو جہلنا پڑے گا جب آنے والے جنوں میں جنگ اور روپ لیتی ہے اور اشنکہ یہ بھی جتائی جا رہی ہیں کہ جس پر اگریسیو موڑ پر ہے روس یہ نہ ہو کہ کئی سڑک تھرڈ ورڈ وار کی ہونا نکل جائے یہ اس طرح اشنکہ جتائی جا رہی ہیں اور جو بڑی آپ نے بات کر لی دیکھیں آج بھی روس نے کہا ہے یوکرین واسیوں کو جتنے لوگ یوکرین میں سب شیئر چھوڑ کا باہ نکل جائے اس کا مضل اس کے ارازے بڑے بہاب ہیں اور جو نمز کی بہت سرکار آئی کہتے بہت دیر کر دی آپ نے آتے آتے تو اگر آپ نے ایڈوائزری جاری کی تھی کب کسی ایڈوائزری جاری ایک ویڈیو یہ ایک آڈیو یہ بھی وائیول ہو رہا کہ ایک آدمی اپنے بچے کے بارے بات کر گجرات ملک آدمی ہے اور جواب دے رہی ہے تو کہتے اب ہم کچھ نہیں کرتے اس لگا آپ نے مدد سینٹر کسی نے کھولے آئی ایک چھلاوہ کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار ابھی بھی پیٹ تھپ تھپ آدھانی اور آمبانی کے بچے نہیں ہیں ان کے عورتے تو گورنمنٹ آف انڈیا وہ پوری طرح بچھ لیاتی ریڈ کارپیٹ کی طرح تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کس ماحول میں کھانے کے لیے نہیں ہیں وہ بیسمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں بانکر میں جہاں کوئی نتی کرم کی ویبستہ بھی نہیں ہے وہ بدبور گندگی بھوک یہ سب چیزیں آپ سب کو جوڑ کے دیکھیں تو بڑی ڈرامی اس کے ساتھ یہ پرمان وید کا خطرہ بھی مندر رہا روس جس طرح باتیں کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ملکوں کو بیچ میں پڑھ کر جیسے علاقے ابھی بھی اس کا دنش جیل رہے ہیں ابھی بھی وہ سامان جیون کے طور پر لوگ جی پاتے تو ہم سمجھتے کہنا بڑا آسان ہے تھرڈ ورڈ وار اور جس پر ہمارا کچھ میڈیا لگا تھرڈ ورڈ وار گیت گا رہا ان کو تھوڑا صحیح ملکھ رہے ہیں دوسرے میڈیا وہ اس پر گا اتی رنجت باتیں نہیں کر رہے ہیں ہمارا میڈیا اتی رنجت باتیں کرتا ہے نہ بھی محول خراب ہو محول خراب ہو جائے سنتھنی بھرانے کے چکر میں ٹی آر پی کے چکر میں ہم سمجھتے کہ یہ بڑا ایشو ہے اگر ہمارے وہاں پندرہ ہزار چھاتر یا بیس ہزار چھاتر نفس ہیں آپ سمجھیں کہ پریجن پر جن کی اولاد ہیں کہ ماں باپ کھانا نہیں کھا پا رہے ہوں گے تو ان کی پیڑا سمجھتے سرکار گھمبیرتا کے ساتھ چار منتری بھیجے ہیں ارجی سنگھ جنرل وی ہمارے اتنے بہتر رشتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ تو ایسی بارکت کیوں کر رہے ہیں اس کا مذہب یہ ہے کہ دکھاوے کے اور کرنے کے اور تو ہم یہی اپیل کریں گورنمنٹ آم انڈیا سے ہم بھی ہالانکہ آپ سے کوشش لگ گھمبیرتا دیرتا جنرل سرکار کے اور پہل کرنے چیئے چناؤ تو آتے رہیں جاتے رہیں گے لیکن یہ اتحاس میں چیزیں درج ہوں گی کہ ہمارے ہزار وں ہمارے پیشلے پانچ سالوں سے دیریکٹ اور انڈریکٹ جیسے بھی آبادی جنتہ پارٹی کی حکومت جنرل میں رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان اور ہندو کی بات کرتے کہ مسلمان جنرل کو آکے حکومت کر رہے ہیں تو اب تو ان کے جتنے بھی اچھے پادیا دکاری ہیں سارے کے سارے ہندو ہیں پھر بھی جمہو کی سڑکوں پر بھو ٹیسٹ ہو رہے ہیں نہیں ان کا دکھئے یہ تو باز 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 کیونکہ پہلے ہمیشہ بھاج پہ کشمیر کے اندر لوگ شاہی ہے کشمیر کے اندر سرکار ہے وہ ہی پولتے ہی میکر ہے وہ جس کی آر لے رہے ہیں اب تو جس پر انہوں نے کہا بخاری صاحب نے بڑی بھائی کے ساتھ تیلی نیوز لائن کے ساتھ انہوں نے ہمارے ہر سوال کا جواب جانے کہ سوال کچھ کڑوے بھی تھے لیکن جواب دیا یہ بات ان کے تعریف کے یہ بھی سوال لوگ اٹھانے شروع ہو گئے ہیں چونکہ دیکھیں آج ہی بتائیں جو بی آئی صاحب کے لیے جو بچوں نے اقزام دیا تھا 2020 میں 90% سے زیادہ مارس کے لیے تھے تم نے انہوں کا بہوشن دینے میں رکھ لیا آج انہوں نے پردر شن کے اپیل ایک سال سے وہ زہدہ زہد کر رہے ہیں بچے ہماری بچے ہیں کوئی روس یوکریان سے نہیں آئے ہیں تو ان بچوں کے لیے تھوڑا سمجھ دنشیل ہوئی ہے ان کو نوگلی دیجئے آج بھی پولیس نے ان کو بل پریوک کر کے بس وں بھرا جب یہ درشی دیکھتے ہیں تو ہمارا ملک ہے ہمارے ڈیموکری بھی ختم ہو رہے ہیں اور ہم بول بھی نہیں سکتے سنبی دنشیل ہونا چاہے خاص ایسے ملدوں پر دیش کا بہش ہے بخاری صاحب نے نوکری نہیں ہے اس لیے بچے ڈرگز کی اور جا رہے ہیں یہ ایک سگنل ہے دونوں طرف جمہو میں ڈرگز کی اور کشمیر میں بندوں کی طرف یہ یہ چیز ہے اس کا حل دھوننا پڑے گا آپ بل سے پولیس بل سے آپ لوگوں کے بسوں میں بند کر آج سکتے ہیں کسی آتما کو نہیں مار سکتے تو یہ میداری اس آشن کی بچوں کو نوکری بچے بھی سندر بھارت کے نرمان میں یوگ دان کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا جاتے ہیں کہ الطاب بخاری کے ساتھ ہمارا انٹریو ہویا ہے وہ پورا انٹریو فیس بک میں پی پی نیوز لائن کے نام سے چل رہا ہے اور یوٹیوب میں پی پی نیوز لائن سے چل رہا بلکل لائل جس پر ٹرنل کا نرمان ہم سوچ لیتے کہ سرنگور جمہو کے پی ساتھ کم ہوگا لیکن خدرت کا نظام ہے پہاڑ درکتے ہیں بارش ہوتی ہے موسم بھراب ہوتا ہے سرکو پر ملبا آ جاتا ہے اس سے پھر گھنٹوں گھنٹوں جام رہتا ہے بات وہی آجاتی ہے چونکہ جہاں بکاس ہوگا جہاں پہاڑوں کا سینہ چیرہ جائے گا اس کے کئی نا کئی نیگٹیو پرنام پہاڑوں سے جڑے ہوئے پہاڑوں پر پڑتے ہیں ایسا ویجیانی کو کل ممان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزار و ٹرک فس ہیں جس لوکل ایڈمیس سیشن دونوں وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں یہ ان کی قابل تحریف ہے کیونکہ نیشن ہی پہ جب بند ہوتا ہے لوکل ایڈمیس جس کے علاقے میں پڑھتا ہے تو وہ تغریت کار روی کش ہے اس کو ملوک سائیڈ رائنگ دکھتے ہیں یہ قابل شروع کیا گیا تھا ابھی زیادہ دھیر نہیں چلی تھی لیکن ہندوستان اور پاکستان کے رشت تھے ٹھیک نہیں تھی کہ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی تھی اور ٹیرررسٹ جو تھا وہ یہاں آرہے چاہے رکھ پنچ کا علاقہ ہو ایل او سی کا ہو بھیج رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ سمیہ کے لیے بیٹنگ ری 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 لیکن پرسو سٹرڈے سے پھر سے بیٹنگ ری ری میں پتہ رہا ہوں یہ حالانکہ تیوریزم کے انگل سے اس کے لیے بہت بہترین سٹپ سرکار نے لیا ہے وہ ہمارے ڈیویزنل تحریف مکت دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں ہمیں کوئی تحریف کرنے میں دیکھ دو اکتوبر گاندی جنتی کے موقع پر اپراج اپال مرنو سینہ صاحب اور ایک کندری منتری آئیتے اس کا شروع کرتے آتا ہے سیرمانی کا اور پیچھلی دن یہ بھی کلم کیا گیا چونکہ کرونا ہماری سہل رہی بڑی تیجی سے اور باہر کے چونکہ یادہ آتے ہیں ماہ بیشتون دیوی کے شرد ہیں یا جو سیلانی آتے ہیں وہ ایک نیا کہا جائے کہ ایک ٹورزم کا نیا سپورٹ ہے یارک باز کی باغ کے طرز میں پاکستان 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 کے اور سے ابھی چیز دکھائے لیکن پھر بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے سرکشابلوں کو ایڈمیسیشن جو اس دشاہ میں جمہو کے ٹورزم کو بڑھا دینے کے لیے یہ ایک اینوٹا قدم تھا اور پھر باہر اس کو باہر کر دیا گیا اس کے لیے ہم پھر ان کو جمہو ایڈمیسیشن کو بی ایس دونوں کو سادھ بات کہتے ہیں تو یہ تب سرائی دوپیر تک کا باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں پی پی نیوز لائن نمسکر